کتابوں کا نام میں احتیاطاً لیتا جا رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو کوئی آدمی لوگ چھپکے سارے کے سارے مجھے واہوا کرنے کے لیے نہیں آئے بیٹھے کوئی اس لیے بھی آئے بیٹھے ہیں کان لگائے بیٹھے ہیں کہ اے بول دا کینجے گرہے کھول دا کینجے میں بھی دیکھاں گا اے ڈول دا کینجے آئیمہِ تلبیس اللہمہ رفیق دلاوری کہتا ہے قادیانی پکا اہلِ حدیث تھا اور جتنے لوگ مرتد ہوئے تھے قادیانی کے پیچھے وہ بھی اکثریت اہلِ حدیث تھے اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ باڈر ہے اور زیادہ نہیں کھول نا اے باڈر ہے بس آخرے جو بندہ ایتھے آن دائے پھر شکر خدا آیا تُو سنو سنی بنایا تے آواز ملتان تُو بہا وال حق دا آیا آدنے شکر خدا کہ سنیم نائے موتازلی گنجے شکر دا آرے آج انڈونیشیا ملائشیا میں جو اسلام ہے اس کے پیچھے بہا وال حق زکریہ کا نام ہے اے تیری جماعت تو صرف دال کھاتی ہے اسلام کی خوشبو ولیوں سے آتی ہے اس لیے ذہن میں رہے سات ستمبر بھی یہ آیا ہے اس نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے ہمیں سب کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹ گیارہ دن اسمبلی کے اندر جب بحث ہوتی رہی یہیہ بختیار ایڈووکیٹ جنرل تھا اور پھر جب قادیانی انہیں انگلی اٹھا کے کہا دیو بندی تو ہمارے ہم نواہ ہیں اہلِ حدیث ہمارے پرانے بھیرا ہیں اُٹھاؤ نا ریپورٹ اُس وقت کون تھا جو چھاتی تانکے آیا تھا وہ بھی ہمارا ہی سرمایا تھا پلٹ کر دیکھ کتابِ حیات کے آوراک اِس لیے تیل لگا کے رسطم زمان دا پتہ رکھوا من سو کھائے تے میدان ویچ آنا بڑا لامن سوکھی پالن اوکھی تے آفک راں جند گھیری ہونتے چھڑ دے را پھیری اب تو مان میری جان اب تو مان شیخ القرآن اب تو مان میری جان ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان اللہ اکبر یہ میں نے آج کا تو اس لیے تعارف کرا دیا تھا کہ آج کا آپ کو احساس رہے آج کی نشست کا آپ کو پاس رہے آج کا آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ دن ہے جیس دن اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے نارے گونجے تھے جیس دن ہماری صدیوں کی محنت رنگ لائی تھی ہزاروں شہید ہوئے تھے یہ یقا یک صبح نہیں ہوتی میری گزارش سمجھیں یہ یقا یک خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا رات کو کروڑوں ستارے اسمان پہ جمکتے ہیں اگر یہ چمکتے رہیں صبح کا سورج نہیں نکلے گا یہ بیچارے جب مر جاتے ہیں پھر کہیں صبحوں کے کرنے اور ایس کے اپنا سلسلے رونک والے سامنے آتے ہیں ایس لیے جنون ختم نبوت کے لیے جانِ قربان کی وہ آسمانِ حکمت کے آسمانِ شہادت کے ستارے تھے ہمیں جان سے پیارے تھے ان کے لبوں پہ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے ابھی کہا نا سات ستمبر کو اسمبلی میں پہلے نعرہِ رسالت گونجا تو یہ نعرہِ رسالت اور ختمِ نبوت یہ دونوں سات سات ہیں تو انہوں عدی سمجھ آئیے یہ دونوں وہ کہتا ہے نا چولی دامن کا ساتھ جب حضرتِ صدی کے اکبر نے حضرتِ خالد بن ولید کو مسیلِ مقذاب کے مقابلے میں بھیجوایا تو جب بھیجوایا جاتا تھا ایک نعرہ بھی انہیں ڈیفرینس لین کے طور پر تاکہ اپنے پرائے کا پتا لگے کیونکہ سامنے والے کی بھی داڑی ان کی بھی داڑی وہ بھی عربی چُگا ان کا بھی عربی چُگا شکل ایک بولی ایک یہ نہ ہو تلوار تو اندھی ہوتی ہے اس کا کوئی گرے اپنے کی گردن نہ کٹے تو ستی کے اکبر نے کہا کیونکہ وہ چالیس پچاس ہزار بارہ تیرہ تم ہزار یہ نہ ہو ادھر ایک دوسرے پہ چلتی رہے تلوار بیج میں کھڑی کر دو کوئی ڈیفرینس والی دیوار جس سے پتا لگے کون ہے غدار کون ہے اخیار کون ہے یار تو کہا بول یارِ غار فرمایا تمہارا نعرہ مکرر کر دیتے ہیں جو وہ نعرہ لگائے گا وہ ہمارا کہلائے گا وہ ختمِ نبوت کا عامی کہلائے گا اگلہ لفظ میں نہیں کہتا ہے عامی دے وزن پہ جو یہ نعرہ لگائے گا وہ ختمِ نبوت والا وہ مدینے والا وہ مصطفیٰ والا وہ کہلائے گا آپ ہوں گے احران کچھ کھول دے بیان آپ نہ ہوں پریشان ما امام ابن کثیر سارے وہابیوں کا دوسرا پیر کتاب البدایا ون نہایا اور سبا کیوں نے لکھا کہ وہ نعرہ جو مسلمان آرمی آرمی بھی پاک رسول والی جیس میں خطیب بھی بڑے تھے اور میں آیا کہ تساں کیا خطیبِ لہور کہ محمد اللہ حسینی صاحب آیا کہ خطیبِ بنگال شیرِ بنگال سبحان اللہ یہ ہمارا پیارا بھائی اتنی دور سے حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے دیکھیں کشبو کہاں کہاں گئی ہے کشش دیکھیں سرکار کی اللہ اکبر نعرہ ختمِ نبوت کا جو نعرہ تھا اور اس نعرے کو ظاہر ہے مقرر کون کرتا ہے خلیفہ خلیفہِ وقت مقرر کرتا ہے کہ تمہاری یہ پہچان ہوگی نافذ سپاہ سالار کرتا ہے پیچھے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق سالار سیفن من سیف سیوف اللہ وہ ہے حضرتِ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہون سون میرے یار جب مسلمانوں نے نکالی تلوار اور لگے ہونے وار پہ وار گرنے لگے لاشے اُڑنے لگی گردنے چکا چاک میں سمجھ نہ آئے اپنا کون بگانا کون اس وقت صحابہ نک کے پاؤں اکھڑنے لگے پاؤں پیچھے جانے لگے کافر آرمی ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو دھکیلتی دھکیلتی حضرت خالد بن ولید کا خیمہ اکھڑ گیا ان کی بیوی ان کے نرغے میں آگئی مسلمان پیچھے دھکے لے جا رہے ہیں حضرتِ ثابت بن قیس بن شمات خطیب النبی ایک خطیب زیرہ ویتھے نہیں بول دے اُتھے بھی بول دے جیڑا ہوئے نا خطیبِ پاکستان سبحان اللہ خطیبِ اسلام اور زبحان اللہ تے خطیبِ اُکارا الحمدللہ اے چھوٹے چھوٹے خطیب نے چاہے خطیبِ اسلام بھی کوئی آکھ ہے لیکن اے او خطیب نے جنہا نو تُسا تے اصاں بنایا تے اے جڑا حضرت ثابت بن قیسے جب میرا نبی تشریف فرما ہوتے جلوہ گر ہوتے اور کافر اپنے بلار بندے لاتے تو میرے نبی فرماتے میرا خطیب کہا ان کا لقب تھا خطیبن نبی جس خطیب کی خطابت پہ نبی کو مان وہ خطیب جب آیا نا میدان جنگ میں خوشبو لگائی کفن پہنا کفن پہنا کفن پہنا خوشبو لگائی یاروں نے کہا یہ کیا تماشا ہے کہا خط میں نبوت کی جنگ لڑنے آیا ہوں سر دینے آیا ہوں واپس جانے کے لیے نہیں آیا جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں حضرتِ ثابت بن قیس جیسے خطیب النبی حضرتِ سالم جن کے پیچھے حضرتِ عمر فاروق نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ امام المہاجرین مہاجروں کے امام بھی ویچ تھے انسار دے خطیب بھی ویچ خطیب بھی موزن بھی امام بھی حالانکہ جنگ جدوں ہوں دیئے خطیبان دا کام میں جمعہ پڑھاؤ امام دا کام میں نماز پڑھاؤ موزن دا کام میں ازان دیواؤ لیکن آرمی دا کام میں تُسی با ڈرتے جاؤ لیکن ختمِ نبوت کی واحد جنگ تھی خطیب بھی شامل امام بھی شامل کسان بھی شامل امیر شامل غریب شامل احد والے شامل حدیبیا والے شامل بدر والے شامل ناکس شامل کامل شامل نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال تاج دارے ختمِ نبوت تاج دارے ختمِ نبوت آستان آلیہ قبلہ شیخ القرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو نارے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں خطیبوں کے یہ سہارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ صرف خطیبوں کے سہارے نہیں ہوتے سمجھنے کے اشارے بھی ہوتے ہیں مطلب خطیب ہمیں زور ہی لائی جائے تو یہ اگلی ہنو سمجھ یہ ککھنا آئے تو جب نارا لگتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ گال پلے پہ گئیے یہ تسی بھی چوپتے میں بھی چوپ یہ ساری مجمعی چوپ لگ دائے کہ اے تے پوری جماعتی لکھ کے آئیے ہے کہ چوپتے سو سوک سوحاناللہ آپ مسکراتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں کبھی تُو نے ہمیں بھی مسکرہ کے دیکھا تھا تیری نظر کا وہ کرز آج تک ادا نہ ہو اللہ کرے آپ کے دکھ قریب نہ آئے آپ صدا مسکرائیں آپ اسی طرح میرے حضور کے نام پہ گنگنائیں اور آپ توجہ میری طرف فرمائیں اے دیوتِ آمین بڑی ڈھلی آکھیج سوحاناللہ آپ میں اصل بات جو تھی وہ لمبی ہو گئی میں کہہ رہا تھا یہ ختمِ نبوت کو جو نعرہ یہ اصحان اتھے نہیں مارہ اے دے اتھے سی صحابہ دا گزارہ جب چالیس پچاس ہزار کفر کی آرمی محمدی آرمی پہ اٹیک کر کے مسلمان صحابہ کو پسپا کر گئی خالد بن ولید ثابت بن قیس بن شماد زائد بن خطاب ابو دجانہ حضرتِ عمار بن یاسر یہ ہستیاں آگے بڑھیں کہا محمد عربی کے غلاموں تم ایسے نہ تھے جیسے نظر آتے ہو صدا گویا آئی ہوگی کہ ہم کیا کریں شکلوی حک جو بے کبے بھی ایک وردی یونی فارم بھی ایک بولی بھی ایک اوپر خود چڑھے ہوئے شکلیں نظر نہیں آتی ہیں پتہ نہیں چلتا اپنے پرائے کا اب تلوار نبی نہیں ہوتی ہے اپنے پہ پڑی کے غیر پہ ایس لیے خالد خالد تو نعرہ بدل دے ہم جنگ کا نقشہ بدل دیں گے فرمایا پھر آؤ تمہارے لیے ڈیفرینس لین کھیچ دیتا ہوں تمہارے لیے میں تعارف کے لیے کہ کون اپنا کون پر آیا اُتھے نعرہ حضرت خالد نے لگوایا اوہ کیڑا سی نعرہ نعرہ سی بڑا پیارہ اُس نعرہ دے لفظ نینا دا بے شعار المسلمین اوہ خالی نعرہ نہیں سی اوہ مسلمانہ دی نشانی سی اوہ مسلمانہ دا شعار سی جے دین المسلمان صحابہ نو پیار سی اوہ اللہ دے نبی دے غلامہ دی پکار سی اوہ نعرہ مارننو ہر صحابی بے قرار سی نعرہ بے شعار المسلمین یا محمدہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت سرکار ادھورے کم نہ کریں پورے کریں آپ ختم نبوت بے شک جہاں چاہیں کروائیں انشاءاللہ ہم آپ کو جندہ دینے آئیں نہیں سمجھا ہم انہیں کہتے ہیں چاہے اچھرے میں کروائیں چاہے مسلم ٹاؤن میں کروائیں چاہے جامعہ اشرفیہ میں کروائیں چاہے حضرت پرویز الہی رحمت اللہ علیہ کو بلائیں چاہے حضرت نواز شریف رحمت اللہ علیہ کو بلائیں نواز اچھا میں کیا کہے گا یا اوہو اللہ حافظ جہاں جین کو بلائیں ختم نبوت کی آپ کانفرن سے کروائیں مگر ذرا ڈنڈی نہ لگائیں منائیں تو ٹھیک طریقے سے منائیں پہلے ختم نبوت والا نعرہ اور وہ نعرہ ہے یا رسول اللہ یہ تو یہ تو ڈھانگ ہے یا ڈراما ہے یا یہ دھوکہ ہے فریب ہے کہ کانفرنس ختم نبوت کی کروائو یا رسول اللہ کے نعرے سے گھبراؤ میری جان یوں تو دھوکہ نہ فرماؤ آنا ہے تو پورے سامنے آؤ اس لیے صحابہ نے جب یا محمدہ کا نعرہ مسئلہ نہیں سمجھایا کم از کم تیرہ ہزار کے لگ بھگ زیادہ یا کم صحابہ پیچھے صدی کے اکبر اب میں پوچھتا ہوں جس مسئلے پہ ایک سو عالم کٹھا ہو جائے اس پہ تو اجماع ہے جس پہ تیرہ ہزار صحابہ کٹھے یا رسول اللہ اجماع ہوا کے نہ ہوا خالی صدیق صدیق سے کام نہیں چلے گا اگر صدیق صدیق ہے پھر یا رسول اللہ نعرہ بھی ٹھیک ہے یہ اصل میں تحقیق ہے اس لیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ یہ عجیب نسل ہے جنہیں یا رسول کا نعرہ بھی میٹھا نہ لگے حالانکہ اس سے زیادہ میٹھی چیز رب نے بنائی نہیں شاہد سے میٹھا محمد نا بارِ خدا یہ میری زبان پہ کس کا نام آیا بارِ خدا یہ میری زبان پہ کس کا نام آیا کہ میرے نتق نبوس ہے میری زبان کے لیے اگر کوئی سرکی سمجھنے والا بیٹھا ہے تو کہتے ہیں اتا او نائے اتا او نائے جیکو گھین دے ہوئے ہاں تھردے تھرتے یا خطین اتا او نائے جیکو گھین دے ہوئے ہاں تھردے تھرتے یا خطین دے اندے روب کا نوں کام شرک ویندے اندے روب کا نوں کام شرک ویندے کونہ اندہ کفر مساق تین دے اندی نظرے اندی نظرے جھلک بخارے ویچ تا روشن شہر بلک تین دے اندی انگیل جے ارشاد چاب پووے اسمان تے چندر تراختی مجھے ایک لطیف بات یاد آئی میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا یہ فکرہ میں نے پڑھ دیا اندی انگیل جے ارشاد چاب پووے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ارادتا نہیں محبوب کی انگیلی کی لہر میں اتنی پاور ہے کہ اگر یہ اتفاقا بھی انگیلی اٹھ جائے تو چاند کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیتا ہے بے ارادہ انگیلی اٹھ جائے تو چاند کے سینے کو ٹوٹے کر کے رکھ دے اندی انگیل جے ارشاد چاب پووے اسمان تے چندر تراختی یہ تراختی میں تقریر دے جدو اے پڑھیا نا اوٹھے بیٹھے سن آج بھی ایک تھندار صاحب میں نو مل لینے آکھر لگے نے میرا یار آیا ٹیوٹی تے تے میں ہی نال آگیاں میں اکھے ذرا خان محمد قادری نو اے کھاں اوہ وے کھے آتے میں تے نکڑا جا بندہ اوہ سوچ دا ہونے کچھ اے ساتھ خوٹ دا بندہ ہونے مجبب مقدب داکتا پرداکتا خود ساکتا اکو نکلی فاکتا سوہان اللہ اوہ میں پڑھے آنا کے بھی اندی انگیل جے ارشاد چاو پوے اسمان تے چندر تراختی دے اوہ تھانے دار صاحب آیا تے پانچ سعودہ نوٹ کڑیا تے میں نو پھڑا کے آدھے اے ایک واری پھر آکھنا تراختا میں پھر جو آکھے آکھن لگا میں نو اینجل لگا کہ ہونے چندر ٹوٹے ہوئے آئے 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 ایتا اوہ نا